اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش شامدید کہتا ہوں دوستو WP ایکسپرٹ ورڈ پریس ڈیویلمنٹ زیرو ٹو ہیرو آن لائن کورس کا یہ پارٹ تھری میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اس سے پہلے پہلی ویڈیو میں ہم نے ویب ہوسٹنگ ویب سائٹ ریجسٹرشن کے حوالے سے اور WP ایکسپرٹ ڈاٹ پی کو پی کے کو ہم نے لائیو ریجسٹر کیا ورڈ پریس کی جو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ورڈ پریس کی جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر کیا کیا ورڈ پریس سولیا دے رہا ہے ورڈ پریس کا انٹرودکشن کیا ہے یا کس کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے اور وہ کون کون سے سولیا تھا جو کے ڈیش بورڈ کے اندر اوپر بائی ڈیفالٹ آپ کو اس وقت دی جا رہی ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پراؤ اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کر دیں اور تاکہ ٹیکنالوجیز کے والے سے جو بھی ویڈیوز اور ورڈ پریس کے ٹیٹوریلز اپلوڈ کروں میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور اپنے بہترین قسم کے کومنٹس آپ دیں اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ورڈ پریس کے حوالے سے کوئی کیوری ہے تو آپ اس ویڈیو پی ایکسپرٹ افیشل ایڈ جی میل ڈاٹ کام اس ویڈیو پی ایکسپرٹ افیشل ایڈ جی میل ڈاٹ کام ہیں وہاں سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اوکے دوستو میں اپنی ویب سائٹ wp-expert.p کے یہ اس پر آگیا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ہے اور یہ میرے پاس اس وقت ڈیش بورڈ موجود ہے اگر ہم ڈیش بورڈ کے اوپر دیکھیں گے یہاں سے ہم دیکھیں تو یہاں آپ اس کے ذریعے view سائٹ کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ اس کے اندر فیسلٹی موجود ہے اور یہاں ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ کے بعد اگر ہم دیکھیں اپ ڈیٹ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ورڈپریس کی اپ ڈیٹس ہوں گی یا ورڈپریس کے جو بائی ڈیفالٹ پلگنز موجود ہوتے ہیں وہ پلگنز کی ڈیٹیل بھی یہاں موجود ہے اس طریقے سے آپ یہاں کی ورڈپریس کی اپ ڈیٹس ورڈپریس کون سا ورزن چل رہا ہے 5.6 کا چیک ہوا یہ ساری اس کی انسٹالیشن اگر لیٹس کو برجن آیا ہوگا تو یہاں موجود ہوگا اس طریقے سے پلگنز ٹھیک ہے اور ٹیمز مشاہد طرح پہ یہ ٹیمز دو ٹیمز جو ہیں نا یہ اس وقت ریکوائرڈ 2019 and 2021 یہ ٹیم ہے کہ اس کو سیلیکٹ کر کے آپ یہاں سے اس طریقے سے سیلیکٹ آل دونوں اور اپ ڈیٹ کر دیں گے جو ہی آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کا جو اپ ڈیٹ کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں یہ نوٹیفیشن آنا بند ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ نیکس پہ دیکھیں گے تو یہاں پوسٹ آ رہا ہے اب دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ اس وقت اس پہ چل رہا ہے دیکھیں 2019 پوسٹ سکسیس فولی ٹھیک ہے اپ ڈیٹنگ 2021 ٹھیک ہے یہ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا تو یہاں سے یہ بند ہو گیا اوکے دوستو اسی طریقے سے اگر ہم جائیں گے مین دوبارہ ڈیش بورڈ کے اوپر یہاں پہ اس کا سیکنڈ منیو پوسٹ یہاں سے اگر آپ نے پوسٹ ایڈ کرنی ہے اگر ہم آل پوسٹ پہ جائیں گے تو بائی ڈیفالٹ ایک جب ہم ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں تو ایک پوسٹ جو ہیلو ورلڈ کی پوسٹ ہے جو کہ مین اس کے اوپر بھی آ رہی ہے یہ موجود ہوتی ہے یہاں سے آپ پوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پوسٹ ایڈ کر سکیں گے اسی طریقے سے کٹیگریز آپ ایڈ کر سکتے ہیں مختلف ٹیکز آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میڈیا کے اندر جائیں گے تو آپ میڈیا کے اندر ایمیجز ویڈیو آڈیو جو بھی آپ کی لیبری ہوگی وہ یہاں پہ موجود ہوگی اپلوڈ آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ ڈیریکٹلی اپلوڈ کریں پھر اس کو مینچن کرتے ہیں آپ کسی بھی پوسٹ کے اندر یا آپ کسی بھی پیج کے اندر اکے دوستو اس کے اندر ایک آپشن آجاتی ہے آل پیجز کی ٹھیک ہے یہ پیجز کی انفرمیشن ہے یہ سٹیٹک پیجز عام طور پر یہ وہ چیزیں کانٹیکٹ اس کے لیے اباؤٹ اس کے لیے یا وہ فیسیلٹیز جو کہ عام طور پر فکس ڈیٹا ہے جس میں آپ نے کوئی چینج نہیں کرنا اس کے لیے آپ پیجز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹ لی پیجز پر کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پوسٹ پر کام کرتے ہیں بہت ساری کامن اس میں ان دونوں میں چیزیں موجود ہیں اسی طریقے سے جو لوگ کومنٹس کرتے ہیں آپ کو وہ اس کومنٹس والی فیلڈ میں آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے جب بھی آپ اس پہ جائیں گے اس پہ جاتی ہیں اور آخر میں آپ نے انیبل کیا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی کومنٹس کر سکیں لوگ تو وہ آپ کو جو ہی کومنٹس کریں گے جس طریقے سے یہ ہے یہاں اگر میں کوئی کومنٹ کر دیتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے ایز ایوزر جو ہی میں اس کو کومنٹس کروں گا تو آپ کے اس پینل کے اوپر وہ کومنٹ شو ہو جائے گا جس طریقے سے یہ بائی ڈیفالڈ ایک شو ہوا ہے اگر میں نے یہاں کیا تو یہاں پہ اسلام علیکم آگیا اگر ہم یہاں اس کو جا کے فریش کرتے ہیں تو اس کو یہاں کومنٹس کو یہاں آ جانا چاہیے جس طریقے سے یہ اس کا ای میل ریس یہ اس کا آئی پی جہاں سے میں نے کیا ہے اسلام علیکم ابھی فیلال یہ اناپروو ہے اگر میں اس کو اپروو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ یہ پھر پبلیکلی ایویلیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں کیونکہ ایسے ایڈمنیسٹریٹر ویٹھا ہوں اس لئے مجھے شو ہو رہا ہے اچھا اس سے آگے اگر آپ دیکھیں گے اوئر ویو میں تو اپیئرس ہے اپیئرس میں تھیم کسٹمائز ویژیٹس منیوز بیکگراؤنڈ تھیم ایڈیٹر ٹھیک ہے جو بھی تھیم آپ کریں گے وہ موجود ہوگا پلگنز میں جو پلگنز آپ نے انسٹال کیے ہوئے گے وہ اس میں آ جائیں گے نیا پلگن آپ نے ایڈ کرنا اس میں آ جائے گا اور پلگن کے جو ایڈیٹر ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا یوزرز آپ نے ملٹیپل یوزرز اگر آپ کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو آپ ملٹیپل یوزرز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی کو آپ نے کسی کٹیگریز کی ایڈریزیشن دینی ہے کسی کو آپ نے لیمیٹیڈ ایڈریزیشن دینی ہے وہ آپ یہاں سیکسس کر سکتے ہیں یا ملٹیپل یوزرز آپ کے ویب سائٹ کو مینج کر سکتے ہیں دوستو ٹولز میں آئیں گے تو ایڈیپل ٹولز ایمپورٹ اگر آپ نے کئی سے ڈیٹا کرنا ہے یا آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ایکسپورٹ کرنا ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کی ہیلتھ چیک کرنی ہے تو یہاں سے آپ چلے جائیں گے یہ بائی ڈیفال جو ٹولز موجود ہیں وہ آپ کو یہاں دے دیں گے ٹھیک ہے یہ اس وقت یہاں دیئے جو سائٹ ہیلتھ ہے اس میں انہوں نے دیا ہے کہ جو 3 ریکمینڈڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو پلگ انز ہیں ان کی سیکیورٹی یو شوڈ remove inactive theme one or more recommended modules are missing ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہ past test کریں گے اس کو click کریں گے تو آپ یہ past test آجے گا 18 items with no issues deducted ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ یہ ساری چیک کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی ہیلتھ دوستو لاسٹ میں دیکھیں گے تو settings most important چیز ہے اس میں general setting writing settings reading discussion media permalinks and privacy یہ تمام settings اس کے پر موجود ہوگی تو یہ wordpress overview میں نے دیا یہاں آپ کے پاس welcome کا message آئے گا next step آپ نے کیا کرنا ہے more actions یہاں پہ آرہے ہیں یہاں آپ کے پاس site health at a glance جو آپ نے کی ہے one page two comments آرہے ہوتے ہیں اور activity جو بھی آپ latest کرتے جائیں گے وہ یہاں آرہے ہوتی جائے گی تو یہ dashboard کے چیزیں موجود ہیں اسی طرح سے wordpress کے حوالے سے جو events ہیں وہ یہاں پہ آرہے ہوتے ہیں اگر آپ wordpress development یا tutorial کے حوالے سے یا یا upgradations آرہی ہوتی ہیں موجود اس کے اندر لے سکتے ہیں امید ہے آج کی آپ یہ ویڈیو پسند آئے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں ساتھ میرے یوٹیوب چینلل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں السلام علیکم